آسمان سے گرنے والی بجلی کتنے وارٹکی ہوتی ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں جیسا کہ آپ سبی کو پتہ ہوگا کہ بارس کا موسم چل رہا ہے ان دنوں کافی تیج بجلی کڑک رہی ہے اور آپ کے علاقے میں بھی کافی تیج بارس ہو رہی ہوگی اور بجلی بھی کڑک رہی ہوگی اور یہ کبھی کبھی بجلی گر جانے سے کافی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ اپنے گھر پہ بھلک جلاتے ہیں وہ سو وارٹکہ ہوتا ہے اور جو آسمانی بجلی جو گرتی ہے وہ ایک کروڑ ہزار وارٹکی ہوتی ہے جو آدمی کو پل بھر کو جلا کر راک کر سکتی ہے اور یہ سب ہوتا ہے جیسے کہ آسمان میں بھی نیگٹیو اور پوزیٹیو چارج ہوتے ہیں ان کے ٹکرانے سے ہی بجلی اتھپن ہوتی ہے جیسے کہ آپ دو تاروں کو آپس میں ٹکرائیں تو کافی تیج سپارکنگ ہوتی ہے ایسے ہی بادلوں میں بھی نیگٹیو اور پوزیٹیو چارج ٹکرانے سے کافی تیج بجلی گرتی ہے تو ایسے میں ہمیں کھلے میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ کھلے میں کافی تیج بجلی گر سکتی ہے اور ہمیں ندی طلاب کے کنارے بھی بلکل نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ندی طلاب میں بھی کافی تیج بجلی گر سکتی ہے اور فون کا یوز تو بلکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کا بات کریں گے تو اس کے جو وائرلیس جو ریڈیوشن لکھ لے گا اس کو بجلی کیچ کر کے آپ کے فون میں بھی گر سکتی ہے اور پیڑے کے نیچے تو بالکل نہیں کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ ایک پیڑ مادیہ میں بجلی کو اپنی طرف آکرشت کر کے ارث کرنے کا اور چھاتے کا یوز تو بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چھاتے میں بھی کافی بجلی گرتی ہے اور آدمی کے تدکال مکتی ہو جاتی ہے اور آپ کو سب سے اچھا ہے کہ اگر آپ کئی کھلے میں ہیں تو اسی جگہ آپ بیٹھ جائیے سر پہ ہاتھ رکھ کے جب تک بجلی سانت نہ ہو جائے تو آپ اس جگہ سے نہ ہلیں اور ہو سکے تو آپ گھر سے باہر بالکل نہ لکھ لیں اور گھر کے ہی اندر آپ زیادہ سیف ہیں اور آپ گھر میں ہی اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں دھنیواز